عام کی زمانے جہاں فاکستان کی پارلیمان اس کے گلے کے گرد رسی تنگ کی جا رہی ہے پہلے ساتھ سے جب ہورٹی سی اور ایک ہی سازش میں چلے جا رہی ہے یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے چاہے وہ خاکی ہو چاہے وہ عدالتوں میں بیٹھنے ہوئے بڑے بڑے عبانوں میں انصاف کے علم بدار ہو اور چاہے وہ امریکہ کی سپر پاور ہو سانو کلمہ نہیں مار سکتی سانو سنگینہ نہیں مار سکتی ہمیں مزہ ہی تب آتا ہے جب جنگیں لگتی ہیں ہمیں مزہ ہی تب آتا ہے جب عبوسی وطے آتی ہے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایک پروگرام کاشف و بازی کے ساتھ اور زرداری صاحب نے کہا ہمیں مزہ ہی تب آتا ہے جب جنگیں لگتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جنگ شروع ہونے والی ہے تبلے جنگ بجا دیا گیا ہے آج وزیراعظم صاحب نے جو سیملی میں اور بعد میں جو تقریر کی اس سے لگتا ہے کہ یا تو ان کو پتا چل گیا کہ کیا ہونے والا ہے یا پھر وہ اس چیز کی تیاری کر رہے ہیں جس کا خدشہ کیا جا رہا ہے کہ شاید فوج کی جانب سے یا اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ مل کر جیسا کہ بیورز پارٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کوئی ایسی سازش تیاری کریں جسے جمہوری حکومت کو گھر بیجا جائے گا کیا بجا ہوئی کہ وزیراعظم صاحب جو کس گلشتہ چند دن تک بڑے سوف بیانات دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ عدلیہ اور فوج دونوں ان کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ ہیں آج دونوں ان کے مخالف کیسے ہو گئے رات و رات ایسا کیا ہوا کہ وزیراعظم صاحب کو اتنا سخت بیان دینے کی ضرورت بڑی جس سے ایسا لگتا ہے کہ ملک میں یا مارشلال لگنے والا یا کوئی غیر جمہوری اقدام ہونے کو ہے یہ ہمارے پروگرام کا آج کا ٹاپک ہے مہمانوں کو میں تعرف کر رہا ہوں مہرین اندمراجہ صاحبہ آپ پلیٹیکل سیکٹرین صدر پاکستان کی بہت شکریہ مہرین صاحب آپ کا زیاد حامل صاحب موجود ہیں دفاعی ترجیہ نگار آپ کا بھی زیاد صاحب بہت شکریہ مہرین صاحب اور یہ مقبول جان صاحب موجود ہیں لہور سے ترجیہ نگار ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ اور خانیہ صاحب ہم تو خزوڑی کا نے غلط کی ہے بڑی اچھی بات کیے انہوں نے ریاست کے اندر ریاست نہیں ہونی چاہیے آرمی کا کام چوکی داری کرنے کا وہ چوکی دار ہے وہ چوکی داری کرے ان کا کام ریاستی معاملات میں مداخلت کا نئی عزید صاحب دیکھیں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کاشف کے اگر کوئی پاکستان کا صدر یا پاکستان کے وزیراعظم کھلن کھلہ پاکستان کی ریاست کے خلاف وقت داری کریں کھلن کھلہ پاکستان کی ریاست کو فروق کریں تو پھر پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی اور سپریم کورٹ میں یہ کیس آرمی نے داخل نہیں کیا یہ کیس نواز شریف نے داخل کیا ہے آرمی نے بھی جو بیان دیا ہے اس میں صرف یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کے شواہد پوری طرح آرمی کنونس ہے کہ یہ ایک سکینڈل ایک سازش بنائی گئی اور سپریم کورٹ کو اس پر تحقیق کرنی چاہیے کوئی نام نہیں لیا اس کے بعد جس طریقے سے حکومت وقت نے سپریم کورٹ کے خلاف یہ بات کی جس طرح حکومت وقت نے آرمی کے خلاف یہ بات کی اور خاص طور پر جنرل پاشا اور جنرل کیانی جو پورا ملک کی جانتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے دفاع کی آخری چٹانے جو پاکستان کا دفاع کر رہی ہیں جو انفرجنسی اس پاکستان پر لگی ہوئی ہیں جو جنگ پاکستان پر مسلط کی جا رہی ہے میمو گیٹ کا بھی سکینڈل یہی ہے کہ آرمی قیادت کو جنرل پاشا کو اور جنرل کیانی کو ہٹانے کی سازش آئی ہے اور اگر حکومت وقت ایکسٹینشن دینے والے سازش کیوں کریں گے سر یہی تین سال کے ایکسٹینشن آرمی نے یہی بات کہی کس کو انویسٹیگیٹ کر لیں اب کام معاملہ سپریم کورٹ میں ہیں نواز شریف نے اس کو کیس فائل کیا ہے آرمی نے کیس فائل نہیں کیا تو پھر آرمی کے خلاص یہ کہنا کہ آرمی سازش کر رہی ہے یہ کیا معنی کبھی نہیں کہا کسی نے کہ آرمی سازش کر رہی ہے آپ صدر وزیراعظم صاحب کا یہ کہنا کہ ریاست کے اندر ریاست نہیں ہو سکتا وہ کہہ رہے تھے کہ فوج ریاست کے اندر ریاست بنی آپ وزیراعظم یا صدر کمانڈ اف ڈی آرم فورسز کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے آپ اٹھے لندہ چلے جاتے ہیں آپ منصول اجاز انویسکیشن شروع کر دی کام بیاست کے کرنے کے یہ فوج کے کرنے کے کام نہیں ہے دیکھیں کاشف ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے آئین کے اندر ہی آرمی ایکٹ موجود ہے جس کے اندر فوج کو ایک اختیار ہے پاکستان کے آئین میں ہی یہ لکھا ہوا ہے پاکستان کے لاؤ میں لکھا ہوا ہے کہ ملٹری ایکٹ آرمی اس کے اندر کام کرتی ہے اور اس کو پورا اختیار ہے دوسری بات کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس سرویسز ہیں ان کو منڈیٹ دیا جا چکا ہے ہر کام کرنے سے پہلے وہ پوچھتی نہیں ہیں پاکستان کی سب سے بڑی انویسٹیگیشن ایجنسی اور ایجی آئیس آئے اٹھ کے لندن چلے جائے اپنی مرضی سے جس سے مرضی ملے جو مرضی ایویڈنسی کٹھا کرے مجھے یہ بتائیے گا اگر آرمی چیف اور آر ڈی جی آئیس آئی یہ کہہ دے کہ یہ مہمو موجود ہے اور یہ ان لوگوں نے لکھا ہے اس کے علاوہ اس کے بعد کوئی چل سکتا ہے یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آرمی چیف اور آئیس آئی نے جو انویسٹیگیشن کی اس پر وہ فارم ہے آرمی چیف کا بیان بھی دیکھ لی گیا کس کی مرضی سے کی کسی سے پوچھنا پڑتا ہے کاشف پاکستان ایمپورٹنٹ ہے جمہوریت ایمپورٹنٹ نہیں ہے جمہوریت ہے تو پاکستان ہے یہ قطن اس بات کو قبول نہیں کرتے جمہوریت کے لیے پاکستان نہیں بنایا گیا تھا پاکستان بنایا گیا تھا پاکستان کے اس اوبجیکٹیو ریزولوشن کے لیے اس آئین کے لیے جس میں آرٹیکل سکیٹیو اور سکیٹی تری ہے اس آئین میں فوجی کا کورٹ بھی شامل ہے جو اس میں اوٹھ لینا کہ میں اس قیاست میں حصہ نہیں لوں گا اور اس آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ این آر او کے ذریعے آرٹیکل سکیٹیو اور سکیٹی تری کو وائلیٹ کر کے کوئی حکومت قائم نہیں کی جا سکتی جو این آر او کروانے والے جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب ہے این آر او میں موجود تھے دیکھئے اس بات کو شیخ رشید نے بھی کنفرم کیا ہے کہ این آر او میں لیکن ساری انویسٹک سارا ایر آئینی کام کیوں کریں گے وہ دیکھئے اب آپ اس بات کو لینا چاہتے ہیں تو یہ سپریٹ بحث ہے لیکن اگر آپ میمو کو لینا چاہتے ہیں تو میمو سپریم کورٹ میں اور اس سے پہلے بابا روان صاحب نے سپریم کورٹ کے خلاف جو سٹیٹمنٹ دیئے تھے اور پھر اب بھی آپ نے گورنر سنجاب کو جو سٹیٹمنٹ سنیں جس پر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا کیا سپریم کورٹ صاحب سپریم کورٹ صاحب حکومت کے خلاف کیا آرمی ریاست کیا ریاست بڑی خلاف یہ بات یہی وزیرہ صاحب یہ مجھے لئے لگتا یہ ہے کہ یہ سارے فیسز جو ہیں کہ سارے چیہرے جو ہیں یہ بدل دیے جائے بدل دیے جائے سن لیں زیادر ریاست کے اندر ریاست کی اگر ہمارے پاس آگا تیار پڑیو ہم نے پوری چلانے کی بات کی جو ریاست کے اندر ریاست وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کیا واقعی فوج سٹیٹ within a state کہ ریاست کے اندر ایک اور ریاست کام کری ہے جو کسی کی بات نہیں سنتی جس نے وہی کرنا ہے جو اس کو خود سمجھ میں آتا ہے زیادر صاحب پہلے میں اگر جب آجا آپ پہلے سن لیتے ہیں کہ نیال صاحب نے کیا کہا جی جی آجا میرا خیال ابھی کیوں نہیں ہے جی زیادر صاحب چیکی پاکستان کے اندر ہمیشہ پاکستان کی تاریخ لی رہی ہے کہ پاکستان آرمی ایک بہت منظم ارگنائز انسٹیوشن ہے جس نے اپنے آپ کو ان تمام پولٹیکل فساد سے بچا کے رکھا ہے جو ملک میں مختلاف ہوتے رہے ہیں پچھلے چار سال میں آپ دیکھ لیجئے پاکستان کے تمام سویل ادارے جو حکومت کے پاس تھے جمہوری حکومت کے پاس تھے وہ تباہ کر دئیے گئے ہیں ریلویز تباہ ہوئی ائرلائنز تباہ ہوئی ملک کی ایکانومی تباہ ہوئی پاکستان کے سٹیٹ بینک نے ابھی ایک سخت ایک ریپورٹ نکالی ہے جس میں حکومت کی پرفارمنس کی بات کی گئی ہے پاکستان آرمی کیوں ایز آرگنائز انسٹیٹوشن ابھی تک قائم ہے اپنی جگہ پہ اس لیے کہ اس کے اندر ایک الگ لاؤ ہے یہ پاکستان کا آئین اس کی اجابت لیکن پاکستان آرمی کی تو ہے ڈسپلنٹ ہے آرگنائزد ہے اپنی جگہ موجود ہے ان کا سیاست میں کیا کام ہے دیکھیں سیاست میں مجھے یہ بتائیے اگر سیاست میں مجھے یہ بتائیے اگر سیاست میں کام ہے اگر امریکن ایمبیسٹر کا پاکستان کی سیاست میں کام ہے تو پھر پاکستان کے آئی ایس آئی کا کیوں کام نہیں ہے مجھے یہ بتائیے اگر سی آئی ای ای کا کام ہے سی آئی ای کیوں دخل دیتی ہے آئی ای س آئی اور امریکن ایمبیسٹر کیوں دخل دیتی ہے کیا آئی ای ای س آئی کیانی صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ وزیراعظم کون ہوگا نہیں حکومت رہے گی ممو کا فیصلہ کیا ہونا حکومت دسمبر اس پر کام کیا ہے لیکن یہاں جو حالات اب پہنچا دیے گئے ہیں یہ فوج نے نہیں پہنچا ہے یہ تھریٹ فوج نہیں دے رہی ہے یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے ریاست کے اندر ریاست کا تھریٹ اور یہ کہنا کہ سازشیں کی جا رہی ہیں حکومت کو ٹپل کرنے کے لیے یہ آرمی نہیں تھریٹ کر رہی آرمی نے کیس نہیں کیا ہے وزیراعظم صاحب یہ ریاست کے اندر ریاست کا مسئلہ یہ مقصد یہ ہے وزیراعظم صاحب کا کہ فوج ہماری بات نہیں سن رہی ہے فوج اپنے طور پر کام کر رہی ہے ان کی بات درست ہے دیکھیں فوج ہر بات ان کی سن رہی ہے فوج نے اس لحاظ سے کہ کسی معاملے میں دخل ہی نہیں دیا مجھے بتائیے فوج نے صرف ناشنل سیکیورٹی کے بات کیے فارجہ پولیسی آپ نے اپنے آت میں لے لی فورن پولیسی ان کے پاس ہے ساری جو پاکستان کی ایکانومی ان کے پاس ہے پاکستان کے اندر کیا بجلی گیس کی جو کرائیسیس ہے یہ حومت کے پاس ہے یہ سب فوج کے پاس تو نہیں ہے ریلوے تباہ ہو گئی یہ رلائن تباہ ہو گئی اس میں تو فوج نے دخل نہیں دیا فوج کہاں دخل دے رہی ہے ہمچنے تو چکائی تھی اس بات کی ہے فوج سے کہ دخل کیوں نہیں دیا آپ تک ملک تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ملک بچائی کچھ نہیں ہے ایک ایسے آئین کو حق صاحب نے ملک بنایا تھا حق صاحب نے ملک بنایا تھا عیوب خان صاحب نے جائیہ خان صاحب نے ملک بنایا تھا انہوں نے بڑا برباد کیا اس ملک کو اس دفعہ میں ارس کیا نا آپ کو اس دفعہ کیا مختلف ہوگا چار سال میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ فوج نے دخل نہیں دیا لیکن ملک کا حال کدر پہنچ چکا ان کا کام نہیں ہے نا دخل دینے کا تو ملک کو تباہ کر لیں اس کا مطلب کہ کل چیف آبی سٹاف زردائیو صاحب ملک کو تباہ برباد اس جمہوریت کو بچائیں چاہتے ملک کی جو پاکستان کے تمام اداروں کی اپنی ایک رسپونزبیلیٹی اور ایک ڈیوٹی ہے پاکستان کے دفاع کا کام آرمی اور آئے سائے کا ہے اور جب آرمی اور آئے سائے یہ کہتے ہیں کہ ملک کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے تو آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے اور پھر ایک تھرڈ پارٹی کی طرف سے یعنی نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ کیس سپریم کورٹ سے جاتا ہے آرمی کو جواب داخل کرنے کا کہا جاتا ہے اور آرمی جواب دے کر کہتی ہے کہ ہم نے اپنی تحقیقات کر لیے اس پر مزید تحقیق کی جائے سپریم کورٹ سے کہا ہے تو ہو رہی ہے بات یہ ہے یہ ریاستر کیا ہے یہی تو مرز کر رہے ہیں آرمی چیز اور آئے سائے چیز بزارت دفاع کو جواب دے ہے یا نہیں دیکھئے انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ دی جی آئے سائے نے آکے پارلیمنٹری کمیٹیز کو اپتابات کمیشن کے آگے بھی ہر جگہ جا کر اپنے آپ کو پیش کیا ہے جوابات دیئے ہیں بریفنگ سیئے ہیں اس فوج نے اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے تابع رکھنے کی پوری کوشش کی ہے لیکن اگر کوشش کی ہے نیشنل بات اس کے کر رہا ہنگو ہنگو جب بہت ہی ہے مہمو فوج کے حق میں بول رہے ہیں یا ان کے خلاف بول رہے ہیں پرابلم آئی ہے مہمو کی بات جس کے اوپر پھر ایک بزارت خود ایک انویسٹیگیشن کی گئی جہاں پہ یہ نظر آیا دیکھئے جب آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں عدالت میں حلفی بیان دیتے ہیں کہ ان کی نظر میں مہمو ایک حقیقت ہے اور اس پر تحقیق ہونی چاہیے آئی ایس آئی سے بڑا کوئی تحقیقاتی ادارہ پاکستان میں نہیں ہے آپ کوئی پارلیمنٹری کمیشن بڑھا لیں ایسے چوتھانے کے حوالے کر دیں یہ ہماقت کی بات ہوگی جو قتل ہوتے ہیں گھنیوں میں جو سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے کراچی میں جو معاملے میں سوموٹو لیا تھا اس میں آئی ایس آئی کی پوری رپورٹ کو ججمنٹ کا حصہ بنایا بغیر کراس اگزامنیشن کے اس کو ثبوت کا اپنی ججمنٹ کا حصہ بنایا مجھے یہ بتائی ہے کیا آرمی بزارت دفاع کے انڈر ہے آرمی قانونی طور پر بلکل دفاع کے انڈر ہے کیوں بزارت دفاع کہتی ہے یہ ہمارے انڈر نہیں ہے کوئی عمل بتا دیں جو آرمی نے ان کے حکم کے خلاف کیا کوئی عمل بتا دیں جو ان کے حکم میں مطابق کیا آپ پوچھے بتائی انہوں نے کیا کہا آرمی کو جو آرمی نے نہیں کیا اگر وہ کوئی بات آرمی فوج اس وقت سارے فیصلے خود کرتی ہے اگر سویلیہ حکومت ایک طرف جا رہی ہوتی ہے مزیراعظم صاحب نے یہی کہا ہم کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں ہم کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں کہ 1992 میں اسامہ کی شریعت ختم ہو گئی تھی سعودی عربیہ نے اس کی سٹیزنشپ بھی کینسل کر دی تھی اس کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں تھا ویزا کون دیتا اس کو آئی کانٹ بلیگ پرائی مینسٹر پاکستان ڈازن نو دیس وہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ وہ اپت آباد میں کیسے بیٹھا ہوا تھا بات یہ ہے کہ یہی بات بھی ابھی ثابت نہیں ہے اپت آباد میں تھا کہ نہیں تھا کس کو پتا ہے کہ تھا امریکن ورجن لے کے آپ چڑھ جائیں آپ آرمی سے پوچھ لے جائیں آرمی نے بھی اس بات کو صرف اس لیے ہائی ایس لیول بریفنگ میں موجود تھا بزار سے پوچھ صرف اس لیے جہاں یہ کہا گیا یس ہی وہ تھے جنہوں نے گورنمنٹ کا ورجن فالو کیا ہے تاکہ تصادم نہیں ہو اس وقت اگر آرمی گورنمنٹ کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتی تو جنگ اس وقت شروع ہو جاتی آرمین یہی کیا ہے کہ اپنے آپ کو منسٹری آف ڈیفنس کے تابع کیا ہے آپ جو بات پوچھ رہے ہیں کہ کب تابع کیا ہے اتنے بڑے اشیو پہ الزام قبول کر لیا صرف اس لیے کہ گورنمنٹ سے تصادم نہیں کیا سر انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے انہوں نے کہا نہ کوئی اگلا ہے نہ کوئی پچھلا ہے ایک منصور اجاز جس کو شاید اس کے گھر والے اس کی بات کا یقین نہیں کرتے اس پر پورا پاکستان اور آرمین چیف اور آئیس آئی نے اس دیموکرائٹک سینٹر کو داؤٹر لگا دے یہ بات درست ہے آپ مانیں گے اس بات دیکھئے ایک بات بالکل واضح کاشف کر لیجئے کہ داؤٹر پر آرمین اور آئیس آئی نے نہیں لگایا میں نے کہا اس ایشو نہیں لگا دے جہاں تک اس بات تردیبیلٹی اور انصور اجاز کا تعلق ہے یہ بیمانی بات ہے جب آپ کے پاس ایک دارے نے دوسرے دارے کو استعمال کیا ہوا دیکھئے استعمال کی بات نہیں ہے کوئی تو طریقہ کونسٹیوشن آرائن میں ہوگا کہ ایک ٹریکچرس حکومت اگر مہمو ثابت ہو جاتا ہے تو ایک ٹریکچرس حکومت کو ہٹانے کا کوئی تو طریقہ ہوگا نا اس ملک میں کرپشن پہ 582B کے تحق حکومتیں ڈسمیس پریزیلنٹ نے کیا ہے حکومتیں ڈسمیس کیا ہیں سپریم کورٹ نے بحال بھی کیا ہیں مارچلالو بھی لگے ہیں کئی طریقوں سے حکومتیں گئی ہیں تو قویسٹن ہے کہ اگر کسی حکومت کی کرپشن نا اہلی بیماری یا ٹریکچری ثابت ہوتی ہے تو پھر کون اس حکومت کو اٹھائے گا آرمی نے یہ جنگ نہیں شروع کی 582B نہ ہونے کا نقصان ہے ہمیں مزہ ہی تب آتا ہے جب جنگیں لگتی ہیں ہمیں مزہ ہی تب آتا ہے جب اسی وطے آتی ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایک پروگرام کاشر و بازی کے ساتھ اور زرداری صاحب نے کہا ہمیں مزہ ہی تب آتا ہے جب جنگیں لگتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جنگ شروع ہونے والی ہے تبلے جنگ بجا دیا گیا ہے آج وزیراعظم صاحب نے جو سیملی میں اور بعد میں جو تقریر کی اس سے لگتا یہ ہے کہ یا تو ان کو پتا چل گیا کہ کیا ہونے والا ہے یا پھر وہ وہ اس چیز کی تیاری کر رہے ہیں جس کا خدشہ کیا جا رہا ہے کہ شاید فوج کی جانب سے یا اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ مل کر جیسا کہ بیورز پارٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کوئی ایسی سازش تیار کریں جسے اس جمہوری حکومت کو گھر بیجا جائے گا کیا بجا ہوئی کہ وزیراعظم صاحب جو کس گلشتہ چند دن تک بڑے سوفٹ بیانات دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ عدلیہ اور فوج دونوں ان کے ساتھ اور جمہوریت کے موجود ہیں لہور سے تجزیہ نگا رہے ہیں آپ کو بہت شکریہ اور خاریہ صاحب ہم تو زوڑی کا نے غلط کیے بڑی اچھی بات کی انہوں نے ریاست کے اندر ریاست نہیں ہونی چاہیے آرمی کا کام چوکیداری کرنے کا وہ چوکیدار ہے وہ چوکیداری کریں ان کا کام ریاستی معاملات میں مداخلت کا نئی ہے دیکھیں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کاشف کے اگر کوئی پاکستان پاکستان کا صدر یا پاکستان کے وزیراعظم کھلن کھلن ساتھ ہیں آج دونوں ان کے مخالف کیسے ہو گئے رات و رات ایسا کیا ہوا کہ وزیراعظم صاحب کو اتنا سخت ہے بیان دینے کی ضرورت پڑی جس سے ایسا لگتا ہے کہ ملک میں یا مارشلال لگنے والا یا کوئی غیر جمہوری اقدام ہونے کو ہے یہ ہمارے پروگرام کا آج کا ٹاپک ہے مہمانوں کو میں تعرف کراتا ہوں مہرین اندباد آجا صاحبہ آپ پلیٹیکل سیکٹر صدر پاکستان کی بہت شکریہ مہرین صاحب آپ کا زید حامد صاحب موجود ہیں دفاعی تجیہ نگار آپ کا بھی زید صاحب بہت شکریہ مہرین صاحب اور یہ مقبول جان صاحب عام کی زمانے جب پاکستان کی پارلیمان اس کے گلے کے گرد رسی تنگ کی جا رہی ہے پہلے ساتھ سے جب اور ایک ہی سازش میں چلے جاتے ہیں کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے چاہے وہ خاکی ہو چاہے وہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے عبادوں میں انصاف کے علم بہدار ہو اور چاہے وہ امریکہ کی سپر پاور ہو سانو کلمہ نہیں مار سکتی سانو سنگینہ نہیں مار سکتی